جتنے بھی ہمارے بھارت کے پینلسٹ ہیں ان سے میں کہوں گا پہلے میری بات سن لے ہیں دیکھیں امیش بھائی مجھے آج آپ کی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ برا نہ مانیے گا مجھے لگتا ہے جیسے آپ کے سینے میں دلی نہیں ہے آپ بے دل انسان ہیں ارے صاحب ستر سال سے ایک آدمی کشمیر کا ڈھول بجا رہا تھا اس کی کھا رہا تھا اس کی پی رہا تھا ہمارے بے دل پردھان منطری نے اور بے دل ہمارے گرہ منطری نے ستر سیکنڈ میں ستر سیکنڈ میں اس پر پانی پھیر دیا بھوکا مار دیا کپڑے اتار دیئے ننگا کر دیا اب کیا وہ بولیں گے نہیں پاکستانی آپ کے سینے میں دلی نہیں ہے کیما میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اندوستان کا مسلمان اس دکھ کی گھڑی میں تم لوگ ننگے ہو گئے ہو ننگے اور تمہارے لیے یہ لے کے آئے ہوں کیلے کا پتہ اور اس میں میں نے بنا دیئے چھید اپنے پردھان منطری سے کہو یہ کیلے کا پتہ لپیٹے اور جا کے یونائٹیڈ نیشن کے باہر سیڑھیوں پر بیٹے یہ ہندوستان کا مسلمان کا پیغام ہے تمہارے لیے اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں بھول مجھے نمال اور آپ کو لے پھول پیش کرنے پڑتے ہیں بیجیps کو آر اے اسے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں بھی کیا 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 کرنا پڑتے آپ کو آر اے اس اس کے پاؤں کو ہاتھ بیجی پی philosophical کے لے کے پتے ہیں کیا کھنے پڑتے ہیں کیا ساتھ کھڑتے ہیں کیا Sai ارے ایسے کوئی کسی کو ننگا کرتا ہے کیا امران خان کو کہنے کا بتے جائیں گے جا کے آرے ایس ایس کے ہاتھ جوڑ دیں گے بی جی پی کے پاؤں پڑ جائیں گے تو ہندو آئے گا اس کے سامنے راہ راہ کریں گے کیا کیا چتن کرنے پڑتی ہیں میرے مسلمانوں کو مجھے آپ کا خوف نظر آ رہا ہے اس خموش اس حسی کے پیچھے ایک خوف ہے اس خوف کو دیکھ رہی ہے دنیا وہ کشمیر کے اندر بھی دیکھا جا میں سمجھ رہا ہوں آپ کا کیما صاحب آپ کا خوف میں سمجھ رہا ہوں ارے ایس کو لپیٹو ارے اپنے پردہان مندری کو دو یہ کھیلا 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 کھیلے کا پتہ دو پردہان مندری کو جمہ کشمیر سے انوچھے 377 کو ہٹائیں جانے کے 365 دنوں بعد بھی پاکستان کے پردہان مندری عمران خان بہت بچن ہے پوری زور لگا لینے کے بعد بھی وہ کچھ کرتو نہیں پائے لیکن اب بھی بہکی بہکی باتیں ضرور کر رہے ہیں پاک ادھکروت کشمیر کی ویدان سبا میں گدھوار کو عمران خان نے کہا کہ انوچھے 377 ہٹا کر موڈی نے بڑی گلتی کی اور وہاں فرض گئے ہیں اب کہنا پھلے ہی ہے تو وہاں یہاں تک کہہ گئے کہ کشمیر جلد بھارت کے شاسن سے آزاد ہو جائے گا عمران خان نے آگے کہا کہ نریندر موڈی نے پچھلے سال 5 اگست کو بہت بڑی گلتی کی عمران نے کہا وہاں سوچتے تھے کہ پاکستان چھپ چاپ بیٹھا رہے گا کیونکہ ہم بھارت سے دوستی کرنے کی کوشیش کر رہے تھے حالانکہ عمران نے یہاں نہیں بتایا کہ دوستی کے پریاست کے تحت انہوں نے کونسے قدم اٹھائی یہاں تو عمران ہی بتا سکتے ہیں کہ آتنکیوں کو بیج کر کونسی دوستی ہوتی ہے انتر راشتی اسطروں پر نیراشا جھیل جو کہ عمران خان نے ایک بار پھر مانا کہ دنیا بھارت کے پکش میں ہی بولے گی انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت کا سمرتن کرے گی اور چھپ رہے گی کیونکہ پچھین چین کے خلاف بھارت کا استعمال کرنا چاہتا ہے عمران نے کہا کہ دنیا کے ادھک تر دیش اور نیتہ نہیں جانتے ہیں کہ کشمیر میں کیا چل رہا ہے انہوں نے یہاں بھی کہا کہ نیوارک ٹائمز نے انہیں اپنے لیے لکھنے نہیں دیا تو انہیں کافی سمجھانا پڑا عمران خان نے کہا کہ پانچ اگست کو اٹھائے گئے قدم کی وجہ سے پچھمی مڈیا نے پہلی بار پچھلے سال پچھلے ایک سال میں بھارت کی نیندہ کی ہے عمران نے کہا پہلے جب بنگلہ دیش بنا تو دنیا نے بھارت کو سکاراتمک روپ میں دیکھنا شروع کیا ہمیں نہیں لیکن اب ستیتی بدل گئی ہے پاکستان نے پہلے راج نتک نقشے کو زاری کرنے پر عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے پرتکریہ دینا اور دنیا کو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ ایک ویوادت علاقہ ہے خاص کر خاص کر تب جب بھارت نے گلگیت بالٹستان اور دوسرے علاقوں پر دعویٰ کیا